بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے علاوہ بھی کافی زیادہ اپرچنیٹیز تھی تو دوستو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے اس میں اپلائی کیا ہوگا نہیں اپلائی کیا تو وہ ویڈیو دیکھیں اس میں میں نے سب ہی ڈیٹیل بتائی ہیں کیا کیا کرائیٹیریہ ہے کیسے اپلائی کرنا ہے تو دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو شورٹلی یہ بتاؤں گا کہ جو دو بڑی امپورٹنٹ پوسٹ ہیں جس میں سے ایک انسپیکٹر انویسٹیگیشن کی ہے بی ایس سکسٹین کی جس کی فورٹی فور پوسٹیں تھی اور اس کے علاوہ سسٹرن ریکٹر انویسٹیگیشن ہے ان دونوں کے لیے سلیبز کیا ہے جو ان کا سکریننگ ٹیسٹ ہوگا اس کے لیے ایڈی کے لیے اس کا سلیبز کیا ہے تو دوستو سب سے پہلے انسپیکٹر کا دیکھ لیتے ہیں انسپیکٹر میں دوستو یہ ہے کہ اس میں کرائیٹیریہ تو آپ نے دیکھا ہی ہے اس میں کیا ہوگا کہ آپ کا ایک ایم سی کیوز کا پیپر ہوگا جس میں اوبجیکٹیو ٹائپ ٹیسٹ ہوگا جس میں پارٹ ون میں آپ کے ٹوانٹی نمبر کے انگلیش کے مارکس آئیں گے اور پارٹ ٹو میں دوستو جنرل نویل انٹیلیجنس کا ہوگا جس میں سے کرانٹ افیر پاکستان افیر جنرل نویلچ سی ایوی ڈی سائنس یعنی جنرل انٹیلیجنس میں سالہ ایوین کے کمپیوٹر کے ایم سی کیوز بھی آئیں گے تو یہ دیکھیں پارٹ ٹو اور پارٹ ون کو اس نے بتا لیا پارٹ ون میں گرامر ہے یوزیج ہے سنٹینس سٹرکچرنگ ہے جنرل نویلچ ہوگا پارٹ و میں ایوی ڈی سائنس ہوگا بیسک ریتمیٹک ہوگی جس میں الجبرا ہے ریشوز ہیں یہ اگر آپ بیسک میت کا پورشن تیار کرنا چاہتے ہیں تو میرے چینل پر آپ کو اس کی ویڈیوز مل جائیں گے یہ کانٹ افیر ہے تو دوستو یہ ہے جی پیپر جو انسپیکٹ انویسٹیگیشن کا ایبجیکٹیو ٹائپ ہنڈر نمبر کا پیپر ہے تو اس کی ڈیویزن ہے ٹوانٹی نمبر کی انگلیش اور ایٹی نمبر کا انٹیلیجنس میں یہ سارا پورشن ہوگا تو دوستو اس کے بعد جی سکریننگ ٹیسٹ آتے ہیں ایڈی انویسٹیگیشن کے لیے تو اس میں دوستو ہنڈر مند نمبر کا آپ کا سکریننگ ٹیسٹ ہوگا جس میں ٹوانٹی انگلیش کی ہوں گے اور ایٹی ہوں گے اس کے جنرل انٹیلیجنس کے جنرل انٹیلیجنس میں وہی مطلب ریشو ہے اس میں میت ہے تھرٹی نمبر کی اس کے لیے ایوری ڈی سائنس کے ٹوانٹی ہیں جنرل نالج کے ٹوانٹی نمبر ہوں گے اس کے لیے کرنٹ افیر ہوں گے دوستو اس کے لیے اس میں ایک اور چیز جو اہم ہوگی وہ ایف آئی ایکٹ ہوگا نائنٹین سیونٹی فور تو یہ اس کی بھی ایکوال ویٹیج ہوگی یہ اس میں اعدافی پورشن ہے تو دوستو آئی ہوک کہ آپ لوگوں کو انڈرسٹیننگ ہوگی ہوگی یہ اس کا سلیبس ہے فیڈل میں جو کہ انویسٹیگیشن آفیسر اور سسٹرن ڈریکٹر کے لیے تو آپ اس کو ابھی سے پریپیر کرنا شروع کر دیں میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے کہ ٹاپ ویب سائٹس فار آن لائن لرننگ پلاس جو ایمپورٹنٹ بکس ہیں اور ان کو ڈانلوڈ فری کیسے کرنا ہے انٹرنیٹ سے تو وہ ویڈیو اسی چینل پہ ہے میں اس کی انڈر سکرین پہ بھی دے دوں گا وہ ضرور دیکھیں گا انشاءاللہ آپ لوگ بغیر کسی ایکیڈمی جوائن کی اور بغیر بک کوئی خرید دے ہوئے آن لائن ہی بکس بھی ڈانلوڈ کر لیں گے فری میں اور پلاس آپ کو بہت سی اچھی ویب سائٹ پہ مل جائیں گی تو اپنا خیار رکھیں فی مانے اللہ اللہ حافظ